ایوگیڈرز کے نمبر کی بات کرتے ہیں جی اگر ہم کسی بھی کیمیکل کو اس کے اندر پارٹیکلز جو موجود ہوتے ہیں اور اس کو گننا چاہتے ہیں تو وہ ہم عام حالات میں نہیں گن سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ اس میں دو ہیں پارٹیکل یا تین ہے پارٹیکل تو ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نیکیڈ آئر سے یا عام آنکھ سے ہم ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے اور اسی طرح سے مولیکیولز کو بھی نہیں گن سکتے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں تو ایک نمبر جو ہے وہ ایوگیڈرز نے دے دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ایوگیڈرز نمبر اور ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی سبسٹنس کے اندر اس کے کتنے پارٹیکل ہوتے ہیں جی ایوگیڈرز نمبر کے برابر ہوتے ہیں تو چلے ہم اس پر بات کرتے ہیں ہم جو سبسٹنس دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جی وہ کس سے مل کے بنا ہوتا ہے یا تو اس میں ایٹمز ہوتے ہیں بہت سارے ٹھیک ہے اور ہم یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مولیکیولز ہیں ٹھیک ہے ایٹمز ہوں گے چلے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ایٹمز ہوں گے یا پھر سلیش میں نے ڈال دی ہے یا پھر ہم ہر پاس کیا ہو سکتے ہیں یا اس کے اندر مولیکیولز ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فارمولا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فارمولا یونٹ سے مل کے بنا ہو یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے پاسیبیلٹی ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یا تو فارمولا یونٹ ہوگا اس کے اندر اور ان کو گننا چاہ رہے ہیں کہ ایٹمز آخر ہیں کتنے اس میں یا مولیکیولز کتنے ہیں تو کاؤنٹنگ کیا آ جاتی ہے جی وہ ڈیفکلٹ ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے ہم نہیں کر سکتے اس کو تو اس کے لیے ایوگیروز نے آسانی کر دی ہے وہ کیا کر دی ہے جی اس نے ایک نمبر دے دیا ہے جو کہ ہے 6.02 انٹو 10 کی پاور 23 اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ایوگیروز نمبر اور اس کو اگر ہم نے کہیں لکھنا ہو اس کا سیمبل اگر بنانا ہو تو ہم سیمبل اس کا بناتے ہیں جی n capital لکھتے ہیں اور اس کے سبسکریپٹ میں right side پہ ہم a لکھ دیتے ہیں اور یہ کیا ہے جی n a یعنی کہ ایوگیرو a for ایوگیرو اور n for number تو ایوگیرو نمبر کہیں بھی اگر اس طرح سے لکھا ہو تو اس کا مطلب یہی ہے 6.02 انٹو 10 کی پاور 23 اب آپ کے پاس اگر 1 مول ہو کسی بھی substance کا کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ ایٹم ہو چاہے وہ ہمارے پاس مولیکیول ہو اور چاہے وہ ہمارے پاس formula unit ہوں تو ہم کہتے ہیں 1 مول is equals to 6.02 انٹو 10 کی پاور ہم لکھتے ہیں جی 23 اس میں کیا ہوں گے particles موجود ہوں گے جس طرح ہم suppose کر لیتے ہیں ہم لیتے ہیں نا آم اپنی daily routine life میں بھی ہم کہتے ہیں جی 1 dozen کتنے کے برابر ہے اگر ایک درجن آپ سے پوچھا چاہے جی کتنے کے برابر تو آپ کہہ دیتے ہیں جی 12 x کی برابر تو اسی طرح سے ہم نے یہ ایک یہاں پر particles کو گرنے کا آسان سا طریقہ جو ہے ایوگیروز نے بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس 1 مول کسی بھی چیز کا ہوگا تو اس میں 6.02 انٹو 10 کی پاور 23 particles موجود ہوں گے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی ایٹم پر اس کو apply کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جی 1 مول آف کاربن اگر ہم کہیں 1 مول آف کاربن ہم لے رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس میں یہ آ جائے گا جی 6.02 انٹو 10 کی پاور 23 اس میں کیا ہوں گے ایٹمز ہوں گے کس کے ہوں گے جی کاربن کے کیونکہ ہم کاربن ایلیمنٹ لے رہے ہیں تو ایٹمز آف کاربن یہاں پر آ جائے گا اسی طرح سے اگر ہم ایکزامپل لے لیں اکشیجن کی تو ہم کہتے ہیں جی 1 مول آف اکشیجن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں 1 مول آف اکشیجن ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں کتنے ہوں گے اکشیجن کے ایٹم آپ اس کو گنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ برابر ہے ایوگیروس نمبر کے یعنی کہ 6.02 انٹو 10 کی پاور 23 ایٹمز آف اکشیجن اسی طرح سے چلیں ہم کسی مولیکیول کی ایگزامپل لے لیتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں اکشیجن ٹھیک ہے اور مولیکیول کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں ہمیں ایچ ٹو او کی وارچر کی لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی 1 مول آف اگر آپ کے پاس وارچر ہو ایچ ٹو او جس کو ہم یہاں پر چلیں فارمولا اس کا لکھ دیتے ہیں تو کس کے ایکول ہوتا ہے 6.02 انٹو 10 کی پاور 23 مولیکیول آف ایچ ٹو او تو یہاں پر اب دیکھیں اوپر ہم نے دو ایٹمز لے لیے تھے یعنی کہ ایٹمز کی بات کی تھی اور یہاں پر ہم نے ایک مولیکیول کی بات کر لی چلیں آپ کچھ کیلکیولیشنز کر لیتے ہیں کہ اگر مولیکیول کے اندر کے ایٹمز کو بھی ہم نے سیپرٹلی دیکھنا ہو تو ہم کس طرح سے کہتے ہیں کہ کتنے اس میں کیا ایوگیروز نمبر انوالف ہوتا یا نہیں تو ہم کچھ کیلکیولیشنز یہاں پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کیلکیولیشنز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایٹمز موجود ہوتے ہیں ایک مولیکیول کے اندر ان کی ہم اگر تعداد کو گلنا چاہیں تو کیسے گلیں گے ایچ ٹو او ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایچ ٹو او میں کیا کیا موجود ہے ٹو ایٹمز آف کیا ہے سب سے پہلے ہائیروزن ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ٹو ایٹمز آف ہائیروزن اور اس کے ساتھ اور کیا ہے جی ایک ایٹم ہے اوکشیجن کا تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ون ایٹم آف اوکشیجن اب ہم ان کی تعداد کو گلنا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس میں ٹوٹل یہ ہیں کتنے ٹھیک ہے اگر ایک ووچر کا آپ نے مولیکیول لے لیا اور اس کے اندر کے ایٹمز کو بھی گلنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں کیا نکالنا چاہ رہے ہیں جی نمبر آف ایٹمز ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں کے بھی ہم کیا نکالنا چاہ رہے ہیں نمبر آف ایٹمز یعنی کہ ایک گلاس آپ نے پانی کا لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کون سے جی molecules ہیں water کے وہاں سے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ 6.02 ہے اس میں total molecules چلیں یہاں پر molecules ہم لکھ دیتے ہیں molecules of water لیکن اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اندر کے atoms کی تعداد کو بھی گنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے بھی avogados number کو use کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو number of atom hydrogen کے آئیں گے وہ آئیں گے جی 6.02 into 10 کی power 23 اسی طرح سے oxygen کے لیے بھی 6.02 into 10 کی power ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر top right پہ 23 آپ دیکھیں جی oxygen کے ساتھ کیا ہے 1 ہے کیونکہ 1 atom تھا تو یہاں پر ہم 1 سے multiply کریں گے plus کا sign یہ درمیان میں اسی طرح سے hydrogen کے atoms کو ہم دیکھ رہے ہیں جی وہ کتنے ہیں water کے ایک chemical اس formula کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 ہیں تو یہاں پر ہمیں 2 سے multiply کرنا پڑے گا اور جب ہم multiply کرتے ہیں اس کو تو یہ answer ہمارے پاس آتا ہے 12.04 into 10 کی power جب ہم لیتے ہیں تو 23 آ جائے گا اور plus کر دیں گے جی اس کو 6.02 into 10 کی power 23 سے جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو کیا آ جائے گا جی 12 کو 6 point اس کے ساتھ ہم add کریں گے اور 23 23 as it is ہی رہے گا کیونکہ powers جو ہیں وہ add نہیں ہوتی یہ جو آپ کی پہلے والی numerical value ہوتی ہے یہ add ہوتی ہے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 18.06 into 10 کی power 23 تو یہاں سے ہمارے پاس total number of atom نکل آیا تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں total number of atoms اور یہ total number of atoms کس کے نکل ہیں جی یہ ہمارے پاس نکل آیا ہے H2O کے سارے کے سارے atoms کی ہم نے کیا کر لی ہے تعداد گن لی ہے ٹھیک ہے of H2O اسی طرح سے ہم چلیں ایک ionic compound لے لیتے ہیں جس طرح NaCl ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں جی NaCl کے لیے ہم یہ calculations کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے ایک ہمارے پاس ہے جی ion ہے اس میں total number of ions کو ہم plus کر دیں گے تو ion ہم لکھ دیتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس one ion ہے ہمارے پاس sodium کا ٹھیک ہے sodium کے لیے میں نے Na لکھ دیا ہے اسی طرح سے one ion ہے ہمارے پاس chloride چلیں ہم اس کے ساتھ اس کا یہاں پر ion کا بتا دیتے ہیں کہ sodium کے پاس کیا ability ہوتی ہے electron کو lose کر دیتا ہے تو اس لیے positive میں convert ہو جاتا ہے positive ion میں اور chlorine جو ہے وہ add کر لیتا ہے تو negative میں اب اس کے بھی کتنے آئین ہوں گے جی 6.02 into 10 کی power 23 اور اسی طرح سے chlorine کے کتنے ہوں گے 6.02 into 10 کی power 23 اب ان کے پاس کیا ہے multiply ہو رہا ہے جی one سے اسی طرح سے یہ بھی multiply ہو رہا جی one سے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی calculations کو اور simplify کر لیتے ہیں 6.02 into 10 کی power 23 جب اس کو add کریں گے ہم 6.02 into 10 کی power 23 جو chloride کا تھا تو answer ہمارے پاس آئے گا جی total number of ions ہمارے پاس آ جائیں گے 12.04 اور powers کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم add یہ کچھ نہیں کرتے اس کو as it is ہی ہم لکھتے ہیں اور جو شروع میں ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ والے numerical value اس کو ہم add کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ گیا جی یہ total number of ions جو sodium chloride میں total number of چلے ہم یہاں پر لکھتے تھے ہیں number of ions کس میں تھے جی NaCl میں تو یہاں سے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر آپ کے پاس ایک formula unit ہے اور اس کے ions کو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے دیکھ لیتے ہیں total number of ions کو کس طرح سے ہم calculate کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے اوپر جو ہم نے water کے case میں کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا جی sorry اس کو ہم نے کر لیا تھا یہاں پر molecules sorry atoms کو ہم نے گن لیا تھا تو یہاں سے ہمیں یہ calculations کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا کہ ions کو آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس اگر atoms کو آپ نے find کرنا ہو تو وہ کس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں اور یہ calculations ہوتی ہیں جی avogators کی اور یہ ہم numericals میں use کریں گے جی موسیقی